ہلو نمسکار آپ کا ایک بار پھر سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل دیسی علاج میں اور آج ہم جو ویڈیو آپ کے لئے لے کر آئے ہیں وہ آپ کے لئے بہت شاندار اور جاندار ہونے والی ہے تو دیکھتے رہیے آخری تک لائک سیئر اور سبسکرائب کیجئے تو یہ رہی ہے آپ کے ویڈیو جو آپ کے سامنے ہیں یہ سارے جو بھوجن ہیں جو سارے فل ہیں وہ سارے ہم یوز کرتے ہیں آج کل جیسے آپ کو پتا ہے رمجان چلے ہوئے ہیں ہم افتیاری میں اس کو یوز کرتے ہیں تو ایسا بھوجن اگر ہم روز کھائیں گے تو کبھی بیمار نہیں ہوں گے کیونکہ دیکھیں اس میں سارے نیوٹلز ہیں پچاری میں تو یہ بہت کام آنے والا ہے آپ کو ایسا ہی بھوجن کھانا چاہیے جیسے کی میں آپ کو بتا دوں اس میں کیا کیا گریڈینٹ ہیں اس میں ہے آم ہے پپیتہ ہے وارٹر میلن ہے تربوج ہے جس کو ان بولتے ہیں بنانا ہے یعنی کیلہ ہے انگور ہے گریپس ہیں اور خربوجہ ہے اور اپنے پاس پکوڑی ہے تو یہ سارے ہیں اپنے پاس خجور بھی یہ سورے تو یہ سارے گریڈینٹ ہے آئیے جان لیتے ہیں ان سے اپنے کو کیا فائدہ ملے گا جیسے ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے آم کی مینگو کی آم میں ہوتا ہے ویٹامین اے ویٹامین سی پوٹاسیم میگنیسیم اور کلورین کلورین فوسپیرٹ وارٹر میلن یعنی تربوج تربوج میں ہمارے پاس سارے منرلز ہوتے ہیں جتے بھی منرلز ہوتے ہیں وہ سارے منرلز ہمیں تربوج میں ملیں گے اسے کے ساتھ ویٹامین اے ویٹامین سی اور لوہا اس کے بعد ہم بات کریں خجور بہتی چھوٹی سی چیز ہے لیکن بہتی جاندار اور شاندار بہتی فائدہ من چیز ہے جس میں کی ویٹامین اے بی سی ویٹامین بی ون بی فائل میگنیسیم اور پوٹاسیم ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس میں ہوتی ہے کیلوری فائیبر اور پروٹین کی بھرپور ماترہ آپ کو اس خجور میں مل جائے گی اس چھوٹے سے خجور میں آپ کو بہت سارے پروٹین مل جائے گا اور اسی کے ساتھ یہ جو کھانا ہے یہ پچانے میں بھی آسان ہے اس کو ہم بعد میں بتا لیں گے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں پپی تا کی جس میں ویٹامین سی ویٹامین اے فائیبر کیلسیم اور پوٹاسیم ہوتا ہے اس کے بعد بات کریں گے بنانا بنانا میں ہوتا ہے فائیبر ویٹامین بی ویٹامین سی میگنیسیم اور پوٹاسیم اس کے بعد چلو بات کر لیتے ہیں پکوڑوں کی ان میں وسا کاربو ہائٹریٹس ویٹامین بی ون ویٹامین بی ٹو ویٹامین بی تھری اور ویٹامین سی کاربو ہائٹریٹ ہوتا ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں گریپس یعنی انگور کی انگور میں کیا ہوتا ہے دیکھیں اس میں کیلوری ہوتی ہے بہت زیادہ ویٹامین سی کی پریابت ماترہ ایک انگور میں ہوتی ہے اس کے بعد اس میں کاربوائیٹریٹ بہت زیادہ ہوتا ہے کاربوائیٹریٹ آپ کو پکوڑے میں بھی مل جائے گا انگور میں بھی بہت زیادہ ہوتا ہے فیٹ ہوتا ہے پروٹین ہوتا ہے فائبر ہوتا ہے اور جن میں ویٹامین اے ویٹامین سی اور ویٹامین ک جو کی بہت کم چیزوں میں ویٹامین کے ملتا ہے ویٹامین کے بھی اس میں ہوتا ہے تو دوستو یہ پورا ایک سمپون بھوجن آپ کا ہو گیا اب یہ آگیا کھربوجہ اس میں ہوتا ہے آپ کو جو میں نے پہلے بتایا تھا جو چیز تربوج میں ہوتی ہے وہ کھربوجے میں بھی ہوتی ہے اس کے علاوہ فاسپورس ویٹامین بی ون ویٹامین بی فائی ویٹامین بی بارہ بھی کھربوجے میں بھی ہوتا ہے اور تربوج میں بھی ہوتا ہے اس کے بعد ہم آپ کو بتا دیں کہ ان کے آخر کام کہیں ان سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا جیسے آپ کو بتاتے ہیں ویٹامین سی ہے ویٹامین سی جو انگور میں آپ کو ملے گا آپ کو آم میں آپ کو ملے گا ویٹامین سی اور بنانا میں آپ کو ملے گا جو آپ کو ویٹامین سی ملے گا اس سے آپ کی بوڈی ٹیشو ریپیئر میں بڑی سائیتہ ملتی ہے بوڈی کے ٹیشو ریپیئر کرنے میں ایمینیٹی زیادہ بڑھانے میں یعنی بوڈی کے تیسوز اگر ریپیئر ہوں گے تو ایمینیٹی آپ کی بڑھ جائے گی ایمینیٹی سسٹم کو بڑھانے کے لیے ویٹامین سی ضروری ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں ویٹامین بی جو کہ میں نے آپ کو بدا آتا پپیتے میں ہوتا ہے وارٹر مینل میں ہوتا ہے کھربوجے میں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے اس سے اینرجی لیول بڑھتا ہے یہ اینرجی کو سٹرول بھی کر سکتی ہے اور برین کے فنکسن دماغ کے جتنے بھی فنکسن ہوتے ہیں اس کے لیے ویٹامین بی بہت زیادہ ضروری ہے ویٹامین بی سے ہی ہم اپنے دماغ کو سنتولی رکھ سکتے ہیں اور سیل بنانے میں نئے سیل جیسے کچھ کو چوٹ لگ گئے نئے سیل بنانے ہوں گے تو نئے سیل بنانے کے لیے ہمیں سب سے زیادہ ویٹامین بی کی ضرور پڑتی ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں ویٹامین اے کی جو ہم کو ملتا ہے انگور میں اور بنانے میں اور ہری مرچ میں بھی ملتا ہے جو کی اپنی پکوڑی میں ہوتی ہے اس کا کیا کام ہے ہمارے آنکھوں کے ویجن کو بڑھاتا ہے ویٹامین اے اس کے بعد ہمیں ہیلڈی بنانے میں کامیاب کرتا ہے اور ہمارے سریع کے سبھی فنکسن کو نورملائز کرنے کے لیے یعنی ان کو نورمل کام کرنے کے لیے بھی ویٹامین اے کی ضرورت ہوتی ہے اور ایمینیٹی تو یہ بڑھاتا ہے بڑھاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ویٹامین ک جو کی کیلے میں ہوتا ہے آم میں ہوتا ہے خون میں بھی کیلسیم ہوتا ہے جس کے لیول کو کنٹرول کرنے کا کام ویٹامین ک کا ہے اور بون میٹابولیزم بھی بناتا ہے یعنی ہڈیوں کا جو بھی کام ہوتا ہے وہ ویٹامین اے ویٹامین ک سوڑی ویٹامین ک ہمارا کرتا ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں ویٹامین بی بارہ یعنی ویٹامین بی ٹویل جس میں بلڈ سیلز کو ہیلتی بنانے اور ڈی این اے بنانے میں جو ہیلپ کرتا ہے وہ ہوتا ہے ویٹامین بی ٹویل اس کے بعد فاسفورس جو اینرجی کو سٹورز کرتا ہے فاسفورس فاسفورس سب میں ہیں صرف پکوڑے کو چھوڑ گئے تو فاسفورس کیا کرتا ہے یہ صدیر کو چلانے کے لیے اینرجی کی ضرورت ہوتی ہے جو ہمیں کھانے سے ملتی ہے لیکن وہ کھانا اینرجی بنا دیتا ہے اس کے بعد اینرجی کہاں جائے گی کیا کرے گی کچھ نہیں پتا اس کا کام کے لیے ہمارے پاس ہوتا ہے فاسفورس جو اینرجی کو سٹور کر کے رکھتا ہے یعنی ایک بیٹری کی طرح یہ کام کرتا ہے ہمارے سریر میں اس کے بعد آتا ہے مینگنیسیم یہ بائیو کیمیکل ریاکسن کو کنٹرول کرتا ہے بہت ہی ضروری چیزیں سریر کے لیے بائیو کیمیکل ریاکسن اور اینرجی بناتا ہے مینگنیسیم کا یہ کام ہے اس کے بعد آئرن کا آپ کو پتہ ہی ہے آئرن تربوج میں ہے کھربوجے میں ہے آئرن بلڈ کے لیے آئرن سب سے زیادہ ضروری ہے کیونکہ آئرن کے بینہ ہم اکسیزن کو ادھر سے ادھر نہیں لے کے جا سکتے ہیں تو آپ کو ایک بار پھر دیسی علاج کی طرف سے رمجان مہینے کی دلی مبارک بات اور سام کو اپتیاری کے سمیں اتنا بھوجن جرور لیں کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ آج کل کرونا مہماری چلی ہوئی ہے جس میں ایمینیٹی سسٹم کا بنے رہنا ایمینیٹی ہائی رہنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے اور یہ جو آپ کا بھوجن آپ کو دکھ رہا ہے آپ کے سامنے پلیٹ میں جتنی ساری چیزیں رکھی ہیں یہ آپ کے ایمینیٹی کو اور بھی زیادہ مجبوط بنائیں گے اور آپ اس مہماری سے بھی لڑ پائیں گے اور آپ پاک مہینے رمضان میں اچھے سے اپنے روجے رکھ پائیں گے تو اچھا کھائیے سوست رہیے اور دیکھتے رہیے دیسی علاج کیونکہ سوال صحت کا ہے